بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین فیدہ دیل ہوں اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں مولانا حفظل ایمان کو پہلی دفعہ موقع ملا وہ حلف برداری کے بعد پہلی دفعہ قومی اسمبلی گئے الیکشن کے بعد اور انہوں نے جو پہلی تقریر کی ہے ان کی بڑی واہ واہ ہو رہی ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ واہ واہ تحریک انصاف کی طرف سے ہو رہی ہے کیونکہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ عمران خان کا بیانیاں اور مولانا حفظل ایمان کا بیانیاں ایک ہو گیا ہے ہم میں غلامی سے نجات حاصل کرنی ہے یہ کہا ہا مولانا حفظل ایمان نے اور یہی بات کہتے رہے ہیں عمران خان صاحب بھی کیا اس کی تفصیلات ہیں یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور خصوصاً افغانستان کے معاملات کے حوالے سے مولانا حفظل ایمان نے جو قومی اسمبلی میں بات کی ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے پہلے میں آپ کو وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ جو آج انہوں نے قومی اسمبلی میں کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ سوال اٹھا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو نتائج دے اس پر کب تک ہم سمجھوتا کرتے رہیں گے مولانا حفظل ایمان نے یہ کہا کہ جو اصد کیسر کہتے ہیں کہ ان کو ان کا حق دینا چاہیے وہ کہتے ہیں کہ میں یہ حق بجانے سمجھتا ہوں اصد کیسر کی بات کو اور جلسہ کرنا پی ٹی آئی کا حق ہے اور میں اصد کیسر کے مطالبے کی حمایت کرتا ہوں مولانا حفظل ایمان نے کہا کہ حکومت میں موجود جماعتوں کے سینئر لوگ بھی منڈیٹ پر سوال اٹھا رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سودے کی ہیں اور جمہوریت بیچی ہیں انہوں نے کہا کہ اس ملک کی آزادی میں نہ بیوراکرسی اور نہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہیں مولانا حفظل ایمان کا کہنا تھا کہ کیا یہ عوامی پارلیمنٹ ہے یا اسٹیبلشمنٹ کی ترتیب دی ہوئی پارلیمنٹ ہے ماضی میں ایک صدر نے پانچ وزیراعظم تبدیل کیے بڑی مشکل سے پارلیمانی جمہوریت پر اتفاق ہوا اور لوگوں کو ووٹ کا حق ملا مولانا حفظل ایمان نے سوال اٹھایا کہ قائد آزم کا پاکستان آج کہاں ہے تاریخ کسی کو معاف نہیں کرے گی اسٹیبلشمنٹ جو نتائج دے اس پر کب تک سمجھوتے کرتے رہیں گے سربراہ جے یو آئی نے کہا کہ سیاستدان معلومات کی بنیاد پر بات کرتا ہے ہماری معلومات یہ ہیں کہ اس بار اسیملی بیچی گئی اور خریدی گئی جیتنے والے بھی پریشان ہیں اور ہارنے والے بھی مطمئن نہیں ہیں جیتنے والے اپنی ہی منڈیٹ پر اعتراض اٹھا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے کمزور ہیں کیونکہ ہم نے جمہوریت بیچی ہمیں الیکشن میں نکلنے ہی نہیں دیا گیا ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ پاکستان ایک غیر محفوظ ریاست ہے کیا آپ لاہور کے نتائج سے مطمئن ہیں انہوں نے ڈیرس مل خان ٹانک لکی مروت کی جو صورتحال رہی ہے الیکشن کے دنوں میں یا اس کے بعد اس کا بدتور خاص حوالہ دیا انہوں نے کہا کہ ہمیں ان ازلامیں نکلنے نہیں دیا گیا جو صورتحال ان ازلامیں تھی اور ہمیں تریٹ الیٹس جاری کیے جاتے تھے الیکشن سے پہلے جب الیکشن ہو چکے تو اس کے بعد کوئی تریٹ الیٹس نہیں تھا کوئی طالبان نہیں تھے کوئی دہشتگرد نہیں تھے تو بڑی زبردست قسم کی انہوں نے اس صورتحال کے حوالے سے بھی بات کی مولانا فضل امان نے سپیکر قومی اسیمبلی سے استفسار کیا کہ کیا آپ مطمئن ہیں آیاز صادق نے جواب دیا میں مطمئن ہوں جس پر سربراہ جے یو آئی نے کہا کہ اللہ آپ کو مطمئن رکھے انہوں نے کہا کہ میں آج بھی ہم دردی کی بنیاد پر میاں نواز شریف شباز شریف اور برخوردار بلاول بٹو زرداری سے یہ کہتا ہوں کہ آپ عوام کے لوگ ہیں چلیں اکٹیں عوام میں جاتے ہیں چھوڑو اس اقتدار کو آئیں ادھر بیٹھیں اور اگر واقعی اکثریتی جماعت پی ٹی آئی ہے تو دے دو ان کو حکومت لیکن شاید میری بات احمقوں والی سی لگ رہی ہوگی کہ کیا کہہ رہا ہوں آج بھی وقت ہے سنبھلنے کا لیکن ہم سنبھلنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم نوکری کرنے کے لیے تیار ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہم نے عظم کر رکا ہے کہ اس غلامی کے خلاف جنگ لڑیں گے میدان عمل میں آ کر جنگ لڑیں گے عوام میں جا کر لڑیں گے آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر لڑیں گے اور ملک کو اس غلامی سے نجات دلائیں گے ہم پر یا تو عالمی قوتیں حکومت کر رہی ہیں یا پھر اسٹیبلشمنٹ حکومت کر رہی ہیں یہ نظام ہمیں قبول نہیں ہے ہماری پوزیشن اس حوالے سے واضح ہے اس لیے ہمارا پیغام ہر سطح پر چلا جانا چاہیے مولانا فضل امان نے سابق آرمی چیف جنرل باجوا کا بھی ذکر کیا انہوں نے کہا کہ باجوا صاحب کہا کرتے تھے کہ ہم نے بارڈ لگائی ہے پاکستان اور افغانستان کی سارت پر کہاں گئی وہ بارڈ کہاں گئے وہ عرب روپے جو اس پارٹ کے اوپر لگائے گئے تھے مولانا فضل امان نے کہا کہ اگر چالیس ہزار لوگ یہاں سے گئے یعنی پاکستان سے افغانستان گئے تو کیسے یہ بڑھ کر طاقتور ہو کر واپس آگئے پاکستان افغانستان سے آپ ضرور گلا کریں کہ ہم نے جن کو پکڑا ہے پاکستان کے اندر یا جن کو مارا ہے ان میں افغان نیشنل بھی تھے مولانا فضل امان نے کہا کہ ضرور گلا کریں کہ ان کی سرزمین سے کیسے لوگ ادھر آئے ان سے کتائی ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنی سرحت کو کنٹرول نہیں کیا لیکن آپ بھی تو سرحت پر بیٹے ہیں آپ کیوں نہیں روک سکے ان کو کیسے آئے اور ہم پر حملہ کر دیا کیسے باجور میں صرف ایک جلسے میں ہم نے اسی لاشیں اٹھائی ہیں انہوں نے امریکہ پر بھی سخت اعتراض کیا انہوں نے کہا کہ امریکہ کا اصول یہی ہے کہ دہشتگردی جو ہے دنیا میں چلتی رہے یہ دہشتگردی جو ہے یہ امریکہ کی ضرورت ہے امریکہ کا کاروبار اسی دہشتگردی کی وجہ سے چلتا ہے اور مولانا فضل امان نے کہا کہ آج تمام عرب ممالک پر امریکہ کا کنٹرول ہے کوئی بھی عرب ملک ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر امریکی فوج موجود نہیں ہو کوئی بھی عرب جو سمندر ہیں جو عرب ممالک کے ساتھ لگتے ہیں کوئی بھی سمندر ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر امریکی بیڑے موجود نہ ہو تو امریکی بحری بیڑے جو ہیں یہ ان کی موجود کی اور عرب سرزمین پر جو امریکہ کی موجود کی ہے تو اس حوالے سے پھر امریکہ کہتا ہے کہ جی ہم تو انسانی حقوق کی پامالی روکنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں ہم تو امن کے لیے یہاں پر آتے ہیں حالانکہ پوری دنیا میں جو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے امریکہ ہے چونکہ یہ امریکہ کی ضرورت ہے تو آج مولانا فضل امان بڑا کھل کر بولے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف انہوں نے اپنا غصہ نکالنے کی کوشش کی ہے ان کا غصہ رہتا ہے ظاہر ہے کہ انہوں نے میدان میں فیصلہ کرنے کے حوالے سے بات کی ہے اور انہوں نے کہا کہ اب ایوان میں فیصلے نہیں ہوں گے اب فیصلے ہوں گے میدان میں اور اس میدان کا شیڈیول بھی انہوں نے تیار کر رکھا ہے نو مئی کو پشاور میں ایک بڑا جلسہ ہوگا اور مولانا فضل امان نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں جو بھی روکے گا جلسہ کرنے سے جلوس نکالنے سے ریلی نکالنے سے تو وہ مسئبت کو دعوت دے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ جو تحریک مولانا فضل امان نے شروع کی ہے کیا تحریک انصاف اس تحریک میں مولانا فضل امان کا ساتھ دے گی یا مولانا فضل امان پی ٹی آئی کا ساتھ دیں گے کہ اس ساری صورتحال میں ظاہر ہے کہ یہی دو بڑی جماعتیں ہیں جو اس وقت مضاہمتی سیاست کے حوالے سے سرگرم ہیں پاکستان میں باقی جماعتیں تو آپ کو پتا ہے کہ حکومت میں شامل ہیں لیکن تحریک انصاف ہو یا جمعیت المائی اسلام ہو دونوں کا یہ موقف ہے کہ منڈیٹ جو ہے یہ اس مرتبہ چرائیا گیا ہے اور مولانا فضل امان تو یہ بھی کہتے ہیں کہ دوہزر اٹارہ کے الیکشن پر ہمیں بھی اعتراض تھا پیپرس پارٹی کو بھی اعتراض تھا مسلم لیگ نون کی کو بھی اعتراض تھا یہاں پر تو ظاہر ہے کہ ایک پیج پر نہیں ہے پی ٹی آئی اور جے ایو آئی لیکن جو الیکشن دوہزار چوبیس میں ہوا ہے آٹھ فروری کو تو اس کے بعد جو صورتحال بنی ہے اس کے بعد ہم نے قربت دے کی ہے جے ایو آئی اور پی ٹی آئی کی قربت دے کی ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بڑا احترام کے ساتھ مولانا فضل امان نے پی ٹی آئی کے وفود کو وہاں پر ان کا خیر مقدم کیا اپنی رہائشگاہ میں جب یہ اصد کیسر صاحب کی قیادت میں یا باقی جو رہنمائے ہیں ان کی قیادت میں یہ لوگ جائے کرتے تھے بیرسر سیف بھی ایک ملاقات کا حصہ تھے اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ مولانا فضل امان نے ہمیں بڑا اچھا حلوہ کھلایا ہے گاجر کا حلوہ تو ظاہر ہے کہ یہ صورتحال جو ہے اب تیزی سے بدل رہی ہے اور اس خطاب کے بعد مبصرین یہ کہتے ہیں کیا ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے سوشل میڈیا پر مولانا فضل امان پر تنقید ہوتی رہی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے آج سوشل میڈیا کے جو مجاہدین ہیں پی ٹی آئی کے وہ بڑا خوش نظر آ رہے تھے وہ مولانا فضل امان کی واہ واہ کر رہے تھے اور جو یوٹیوب پر بیٹھ کر پی ٹی آئی کا بیانیاں آگے بڑھاتے ہیں وہ یوٹیوبرز جو ہیں وہ صحافی یا غیر صحافی یوٹیوبرز جو ہیں وہ بھی مولانا فضل امان کو بڑا دبنگ سیاستدان اور بڑا حق اور سچ بولنے والا سیاستدان قرار دے رہے تھے دیکھتے ہیں پاکستانی سیاست میں ہمیں مزید کیا دیکھنے کو ملے گا بہت شکریہ